السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ جو ہے وہ لیکچر نمبر ففٹین آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہیں اور لیکچر نمبر ففٹین بسیقلی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے چپٹر نمبر فائیو کا اور چپٹر نمبر فائیو ہے بریج اینڈ بریج ٹائپ انسٹرومنٹ کے بارے میں تو اس چپٹر کے اندر آپ لوگ بسیقلی مختلف اقسام کی بریجز پڑھو گے اور ان بریجز سے ہم لوگ مختلف چیزیں ہم لوگ معلوم کریں گے وہ کون کونسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ بسیقلی معلوم کریں گے اس میں اننون ویلی آف ریزسٹنس ایمپیڈنس انڈیکٹنس کیبیسٹنس فریقونسی کوالیٹی فیکٹر یہ ساری چیزیں ہم لوگ نکالیں گے اس چپٹر کے اندر تو ہمیں بہت سارے بریجز پڑھنا پڑھیں گے اور ان کی دیریویشن بھی کرنے پڑھیں گے تو سب سے پہلے بریج کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اور اس بریج کا نام ہے ویٹ سٹون بریج آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا تو ویٹ سٹون بریج ہم لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے کہ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں کتنی رینجز ہیں تو بچو بیسیکلی مضامت جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرنے کے راستے میں جو رکاور ڈالتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریزسٹنس یا مضامت یہ اگر آپ بزار سے بھی پرچیز کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ویلیوز کے اندر ملے گی اس میں لیس دین ون اہم سے لے کر گریٹر دین ون لیک اہم تک بھی مل جائے گی یعنی میگا اہم کے اندر بھی آپ کو ملے گی تو ظاہری بات ہے ڈیفرنٹ رینج آف ریزسٹنس کی اپنے ویلیو نکالنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو مختلف قسم کے سرکٹس رکھ پڑھیں گے جیسے کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ لو ویلیو کی ریزسٹنس نلیں گے تو اس کے لیے آپ کو الیکٹرونک اہم میٹر چاہیے اگر آپ کو میڈیم رینج کا ریزسٹنس کی ویلیو نکالنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ویڈ سٹون ریج چاہیے اور اگر آپ کو لارجر رینج آف ریزسٹنس نکالنی ہیں تو پھر آپ کو میگر چاہیے تو مختلف ایکوپمنٹ ہے جس کی مدد سے ہم لوگ ریزسٹنس نکالتے ہیں تو بسیکلی یہاں پر بات ہو رہی ہے تین قسم کی جو ہے وہ مضامت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں رینج کے لحاظ سے سب سے پہلے ہوتی ہے سمال رینج یا اس کو کہہ سکتے ہو لو ویلیو آف ریزسٹنس لو ویلیو آف ریزسٹنس کونسی ہوتی ہیں وہ تمام ریزسٹنس جن کی ویلیو ون اہم سے لیس ہو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لو رینج ریزسٹنس اسی طرح جو سیکنڈ کٹیگری ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں میڈیم رینج میڈیم رینج کے اندر بنانی طور پر ایک اہم سے لے کر ایک لاکھ اہم تک ریزسٹنس کی ویلیو لائی کرتی ہیں اس کے لیے ویڈ سون بیج ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور تھرڈ کٹیگری ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں لانگ رینج لانگ رینج میں بنانی طور پر ایک لاکھ سے ابو جتنی بھی آپ کے پاس ریزسٹنس ہوگی وہ ہم لوگ فائنڈ کریں گے یا اس کو کچھ سرینج کے اندر ہم لوگ لائی کرتے ہیں تو مختلف قسم کے میٹر ہیں جو مضامت کی پیمائش کرتے ہیں آج کے میٹر کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے کہ بیسیکلی ویڈ سٹون بریج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے تو بچھو ویڈ سٹون بریج یا کوئی بھی بریج ہو ایک بریج بنتا ہے بیسیکلی چار ریزسٹنس سے یعنی چار عام سے مل کر جو ہے وہ ہم لوگ بریج بنائیں گے تو اب ہم لوگ بیسیکلی چلتے ہیں کعوز کے اوپر یعنی ہم لوگ باقاعدہ اس کی ڈیریویشن کریں گے سب کے ڈائیگرام کے مدر سے آپ کو سمجھاتے ہیں تو بچھو یہ ہے ہمارا ویڈ سٹون بریج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈ سٹون بریج کے اندر بنیدی طور پر چار عامز ہوتی ہیں آر ون آر ٹو آر تھری اور آر فور اس میں دو آرمز کی ویلیو ہمیں معلوم ہوتی ہے یعنی آر ون آر ٹو کی بھی ہوتی ہے ہمیں معلوم جبکہ آر تھری ایک ویریبل ریزسٹر ہے اور آر فور ہمارے پاس ایک ان نون ویلیو آف ریزسٹنس ہے جس کی ویلیو بیسیکلی ہم نے نکالنی ہے تو یہ بریج جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ور کرے گا جب یہ یوں کہہ لو کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے تو بیلنس کرنے کی سب سے مین جو نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پوائنٹ اے اور پوائنٹ جو سی ہے اس کے اوپر جو وولٹیج ہے وہ سیم آنی چاہیے یعنی پوٹینشل ڈیفرنس ہمارے پاس جب سیم ہوگا تو آپ کے پاس یہ جو پی ایم ایم سی میٹر کی جو کوائل ہے زیرو کرنٹ شو کرے گی یعنی ڈیفلیکشن زیرو ہوگی کیسے پوٹینشل ڈیفرنس زیرو ہوگا دیکھیں یہاں پر اگر مثال کے طور پر وی ون پانچ وولٹ آتی ہے ادھر بھی وی ٹو جو ہے وہ بھی پانچ وولٹ آتی ہے تو دونوں کا ڈیفرنس یعنی پوٹینشل ڈیفرنس آلٹیمیٹلی زیرو وولٹ ہوگا تو کرنٹ نیفل ہوگا تو ٹھیک ہے تو بریج اس وقت بیلنس ہوگا اگر تو یہ بیلنس نہیں ہے تو ہمیں اس ویریبل ریزیسٹر کی مدد سے جو ہے وہ ہمیں اس کو بیلنس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بریج بیلنس ہوگا تو اس ٹائم کے اوپر وولٹیج کی کیا کنڈیشن ہوگی تو بچو یہ بریج جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بیلنس اس وقت ہوگا جب ان دونوں پوائنٹ کے اوپر پوٹینشل ڈیفرنس سیم ہوگا یعنی سیم تب ہی ہوگا جب آپ کے پاس پوائنٹ اے اور بی کے درمیان اور بی اور سی کے درمیان وولٹیج سیم ہوگی یعنی وی ون برابر ہوگا وی ٹو کے اسی طریقے سے وی تھری برابر ہوگا وی فور کے تو ہمارے پاس دو ایکویشنز بن جائیں گی سب سے پہلے ہمارے پاس وولٹیج اکراس اے بھی یہ برابر ہوگی وولٹیج اکراس بی سی ٹھیک ہے اس کو آپ ایکویشن نمبر ون کہہ سکتے ہو اسی طریقے سے وولٹیج اکراس وی اے ڈی یہ برابر ہوگا وولٹیج اکراس سی ڈی یہ قویشن نمبر دو ہو جائے گی یعنی یہ وولٹیج برابر ہوگی اس وولٹیج کے یہ وولٹیج برابر ہوگی اس وولٹیج کے تو اب ہم نے کیا کرنے ادھر اپلائے اہملا ادھر ہم لوگ اہملا لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو وی اے بی کہاں پر ہے اس جگہ پر لائک کر رہا ہے تو ہمارے پاس وی ون is equal to آئی ون آر ون بن جائے گا یہ is equal to وی بی سی چونکہ وی ٹو وولٹیج ہے وہاں پہ کرنٹ کی مقدار ہوگی آئی ٹو آر ٹو یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر ہو جائے گی تھری جبکہ یہ جو ایکویشن نمبر ٹو ہے اس کو پر اگر ہم لوگ اہملا لگائیں گے تو یہ چیز بنے گی آئی ٹری آر ٹری is equal to آئی فور آر فور یہ ایکویشن نمبر ہو جائے گی چار اب ہم کیا کریں گے ایکویشن نمبر ٹری اور ایکویشن نمبر فور کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہم لکھیں گے ڈیوائیڈ تھری بائی فور تو ہم کیا کریں گے آئی ون آر ون ڈیوائیڈ بائی آئی تھری آر تھری is equal to آئی ٹو آر ٹو ڈیوائیڈ بائی آئی فور آر فور تو اس ایکویشن کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ ہمارے پاس چونکہ پوٹینشل ڈیفرنس ہمارے پاس جب جوں کہہ لو کہ برابر ہوگا یا زیرو بولٹ جائے گی جب کرنٹ فلو نہیں ہوگا تو سارے کرنٹ تقریبا سیم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آئی ون برابر ہو جائے گا آئی تھری کے جبکہ آئی ٹو برابر ہو جائے گا آئی فور کے تو یہ دونوں جو ہمارے پاس سپوزیشن ہیں ان کو ہم نے یہاں پر پٹ کر دینا ہے تو ہمارے پاس جو آئی گی وہ کچھ اس طرح آئے گی آئی ون آر ون ڈیوائیڈ بائی آئی تھری کی جگہ پہ ہم لوگ ڈال دیں آئی ٹو آر ٹو ڈیوائیڈ بائی آئی فور کی جگہ ڈال دیں آئی ٹو آر فور یہ دونوں چیزیں کینسل ہو جائیں گی ہمارے پاس جو چیز آئے گی آر ون بٹا آر تھری is equal to آر ٹو بٹا آر فور اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں basically آر فور چاہیے تو ہم نے آر فور کو ادھر لے کے جانا ہے اور اس چیز کو ادھر لے کے جانا ہے اور اس چیز کو واپس ادھر لے کے آنا ہے تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں آر فور is equal to آر ٹو آر تھری divided بائی آر ون تو یہ basically فارمولہ ہے کہ اگر آپ ویڈ سٹون بریج کے اندر یہ جو unknown value of resistance آر فور ہے اس کی value نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس فارمولے کو استعمال کرنا ہوگا تو بچو جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ ویڈ سٹون بریج کے اندر ہم نے basically چار جو ہے وہ values of resistance لگانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے value of resistance آر فور نکالی ہے جو کہ unknown resistance ہے اور basically ہم compare کر کے جو ہے وہ اس میں unknown value of resistance نکال رہے ہوتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی تر پہلے بتایا کہ ویڈ سٹون بریج بنانی طور پر میڈیم رینج resistance کی پہمائش کرتا ہے اب میڈیم رینج کی جو resistance ہے وہ بھی almost تقریباً ایک لاکھ تک ہوتی ہے تو اتنی بڑی value کی resistance جب آپ میٹر سے میجر کرتے ہیں تو لازمی بات ہے leakage current ہو جاتی ہے current leak ہو جاتا ہے تو یہ جو leak current ہے یہ basically resistance جس کی آپ value معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے actual headache ہمیں نہیں آتی تو ہم اس کی جگہ پہ پھر ہم لوگ ایک نیا weed stone bridge بناتے ہیں یعنی weed stone bridge جو ہم آپ پہلے سے موجود ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں اور اس weed stone bridge کو ہم لوگ کہتے ہیں guarded weed stone bridge guarded weed stone bridge میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ resistance جس کی value ہم نے نکالنی ہے اس کے ساتھ ایک عدد guard لگا دیتے ہیں وہ guard کیا کرتا ہے کہ جو current leak ہو رہی ہوتی ہے اس کو observe کرتا ہے اور اس کو back کر کے یعنی reverse کر کے واپس battery کدھر بھیج دیتا ہے اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جس resistance کی آپ value نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر نہیں جاتا وہاں سے side سے وہ بھی نکل جاتا ہے اور ہم actual value نکالنے کی قابل ہوتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا guarded weed stone ویج تو آج کی ویڈیو میں بنائی طور پر ہم نے پڑا کہ weed stone ویج کیا ہوتا ہے اور اس سے ہم لوگ کیسے جو ہے وہ ہم لوگ unknown value of resistance نکالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ weed stone ویج کے ساتھ guarded weed stone ویج کیا ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل info tech science کو موسیقی